حق بھی گیا ہوں اس لبے سفر میں میرا چینہ ہوا ہے حرام میرے علبے لے راہ تیری بھرچی کا میں ہوں گلا میرے علبے لے راہ موسیقی 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 مجھے دے دو سجایا اینا مجھے دے دو سجایا اینا میرے قلبے لے را تیری پرچے کا میں ہوں گلا میرے قلبے لے را مجھے دے 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 تیری مرزی کا میں ہوں گلا میرے قلبے لے را تیری مرزی کا میں ہوں گلا میرے قلبے لے را میرے قلبے لے را میرے قلبے لے را ملیتی آور رام چندر بھگوانے کی گئے لکھن لالک کی جائے باون ستھا نمان کی جائے نامہ پارو دی پتلے ہر 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 مہادے شیبات بہاری تیری آر دیگاؤں بہاری تیری آر دیگاؤں شیبات بہاری تیری آر دیگاؤں آر دیگاؤں پیارے آپ کو ریٹھاؤں آر دیگاؤں پیارے آپ کو ریٹھاؤں شیبات بہاری تیری آر دیگاؤں شیبات بہاری تیری آر دیگاؤں آر دیگاؤں آر دیگاؤں آر دیگاؤں آر دیگاؤں آگے میں ہری تھیرے آئے دکاؤ تاؤسی انات کے ناتے آپ ہو سکھ دک جیون پیارے ساتھ آپ ہو ہری چرے دوئے میں شیش دکاؤ باقی بھی ہری تھیرے آرے دکاؤ مجھ بھی ہری تھیرے آرے دکاؤ مجھ بھی ہری تھیرے آرے دکاؤ مجھ بھی ہری تھیرے مجھ بھی ہری تھیرے آرے دکاؤ میرے موہن جیون دھنے ہو مجھ بھی ہری تھیرے آرے دکاؤ 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 موسیقی پاپیوں کو پاپ سے تارتی شری باگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے تارتی شری باگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے تارتی موسیقی یہ امر رند یہ مکتی پند یہ پنچم مید نرالا ہے نب جوت جگانے والا ہے یہ امر رند یہ مکتی پند یہ پنچم مید نرالا ہے نب جوت جگانے والا ہے ہری نام یہی ہری نام یہی ہری نام یہی چٹرے منبت کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے تارتی شری باگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے تارتی موسیقی موسیقی اے دکھ کرنی اے دکھ ہرنی شریف اگزبن کی آرکی پاپیوں کو پاپ سے ہے آرکی شریف آگوت بگوان کی ہے آرکی پاپیوں کو پاپ سے تارکی یہ مدر مول ست پندھ کھول سن مارک تکانے والا ہے بگڑی کو بنانے والا ہے یہ مدر مول ست پندھ کھول سن مارک تکانے والا ہے بگڑی کو بنانے والا ہے شریف آم یہی گھن شام یہی سیراں یہی گھن شام یہی شریف آم یہی گھن شام یہی سیراں یہی گھن شام یہی نفتی مہماتی آرکی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارکی شریف آگوت بگوان کی ہے آرکی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارکی میپر پوری کولم کرنا وطارم سنسار سارم خجرے دیارم شدا وطنسا بھر تیار ویدے بھوام بھوانی سہتاں نمادی تمیم ماتا جتفیتا تمیم تمیم بندور شکا تمیم تمیم بیجا جدرم تمیم تمیم سرممم دیو دیو تمیم سرممم دیو دیو تمیم سرممم دیو دیو سروے بھون تو سکنا سروے سنتو نرامی سروے بھترانی پشنتو رشے تربابنے بولی دھرمتی دھرمتا پرانیوں میں ویشتا جائت کارا ہی ویر وجرنجی بولی ستی سناتن دھرمتی روما تاتی دھرتی مییا تی بند آوان بیہری لالی تی رادہ رانی سرکاری تی بھاروت مہ برانی تی گرور ساکشات پر بھرمتا بھرمتا پرانی پرانی پھرمتا موسیقا 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 موسیقی 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 ڈی گنگا جی کنارے انویسا نوبرت پران راجہ پر اکشت جی کو شودیو جی مہراج شک تیر تیس تیس بٹ بچ کے نیچے جو بھاگوان کے پاؤن للت دلام جتر کسترون کرایا آئیے ہم سب لوگ آج بھاگوات کتھا کے جتی دیوش کی بیلہ میں کل کی کتھا میں آپ لوگ بھاگوات بھاگوات بھاگوان کا مہتین سوڑ کر رہے تھے پریچے پریچے چانکاری انٹرڈکشن بھاگوان کی مہیمہ کو جاننا بہت ہی آوشک ہے بھاگوات جی کی مہیمہ کو جاننا بہت ہی آوشک ہے تب ہی ہمارے جیون بدلہ آسکتا انٹرہ تو بینہ جانکاری کے ہم اور آپ اس دریو دھن کے سمان مندودی ہیں یہ شکرشن بھاگوان کے پاس پانڈو کورو دونوں گئے کورو میں جو دریو دھن تھا اس کو کرشن کی مہیمہ کے بارے مقتہ نہیں تھا آتا اس نے کیا مانگا بھاگوانے سے مہاراج آپ ہمیں سینہ دے دی جنگے چھوڑی اگیانی تھا نا لیکن ارجن مہاراج بڑے پرسند بھے چلو کوئی بات نہیں پہلے آیا ہے لے گیا میرے ساتھ بیہاری ہی تو ہے نا اچھا پارت گئے تو مادھوں مسکرائے آپ نے تو بلم بگر دیا اب ساری سینہ دریو گھن لے گیا آپ کو کیا ملے گا میں آپ کو کیا دوں ارجن نے کہا بھاگوان آپ ہی میرے ہو جائیے بس کیونکہ ارجن کو پتا ہے پارت کو پتا ہے اگر میرے ساتھ دین انات ہیں تو کوئی مجھے انات نہیں کرتا پرم پیتہ پرماتما جب ہمارے پاس ہیں تو ہمیں کاہیں کی جنتا بھاگوان کی مہی ماں کو جانتا ہے آگے چل کر کہ آپ کتھا سرون کرنے کو ملے گی مہاراج بھلی بھلی جب بھامن بھاگوان کو تین پگھومی سنکلپ کرنے کے لیے آتھر ہوئے شکرہ چارج نے منا کیا ارے کیا کر رہے ہو یہ چھلیا ہے آپ مراج اس کو سنکلپ کرو گے تین پگھومی یہ پرثم پگ میں تو پورا اوپر کے سارے لوگ ماپ لے گا دوسرے پگ میں سارے نیچے کے لوگوں کو ماپ لے گا اور بعد میں اس کو نرک میں ڈال دے گا منا کرو لیکن بھلی نے کہا نہیں نہیں گردے ہو میں بھاگوان کو سمجھ گیا ہوں میرے سامنے ترلوکی نات کھڑے ہیں ارے میرے جیسا کون سو بھاگشالی ہوگا ہر کوئی تو بھاگوان کے سامنے یاچک بن کے جاتا ہے مانگنے اور آج ٹویم بھاگوان ہمارے یہاں یاچک بن کر کے آئے ہیں مجھ سے بڑا سو بھاگشالی اور کون ہے اس کے لئے تمہیں نرک میں بھی چانے کو تیارے ہیں بھاگوان جہاں بھیجیں گے وہی چلوں گا جو بھاگوان کی مہیمہ کو سمجھ گیا جو ہیرے کو پرک گیا بھائیہ وہی جوہری انیتھا وہ کانچ 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 ہے تو ہمارے اور آپ کے مجھ میں بھاگوان بھاگوان بھی راجمان ہے اگر ہم سب بھاگوان کی مہیمہ کو نہ سمجھیں تو ہمارے لئے سادان سے پہت ہی ایک کچھ تک لیکن سمجھنے والے کے لئے علاوکی گرند ہے بھائیہ یہ بھاگوان روپی کتھا وہ سڑھا ہے جو کیول اس بھارت بھومی کی وصبہ پر ہی ملتی ہے یہ سورگ لوگ میں بھی نہیں پائے جاتے اتنا بڑا مہتیا ہے انہی بھاگوان بھاگوان کے مہتیا کے مہاتیم کو سرمان کرا رہے ہیں سنتک مہات اور کل کی کتھا میں آپ لوگوں نے بھاگوان کے ساتھ مہراج آتما دیو کی جیونی کو سرمان کر رہے ہیں آپ نے سنا بھاگوان مہتیا کنترگت آتما دیو جو کوئی سنتان نہیں بیتھک آتما دیا کرنے کو آتور تبھی ایک سنت ملے ان کو پھل دیئے اور مہراج پھل لاکر کے اپنے گھرم پتنی کو دیئے بھرم پتنی نے اس پھل کو نہ کھا کر کے گائے کو کھلا دیا اور چھوٹی بہن کا بچہ اپنے آپ لے کرکے گھوم کر لیا کہ میرا بچہ سمیں بیتیت ہوا گائے کو پھل کھلانے پر جو پھل کھلا پھل کھلا پھل کھلا جو دنگلی چھوٹی بہن کے بچے کو لیا تھا وہ دنگکاری بہت بڑا اپرادی ہوا جتھا نامہ تتھا گھڑا گوکڑ پندیتوں گیانی دندھکاری مہا کھلا ایک ککھاٹ ہوا دوسرا بکھاٹ ہوا تو ککھاٹ کے پر بھاو سے بھدیت ہو کر کے مہراج آت ملیو گوکڑ کی گیتہ کو سرن کر کے بن کو چلے گا اور بھئیا کچھ سمیں پہ شاید تو بیٹے کے تراز سے دکھت ہو کر کے ہندھلی ہی کھوئے میں خود کر اپنے پرانوں کو کیا بھلے دیا تو ایسے سنتان سے کا فائدہ ایسے سنتان سے تو اچھا ایک بٹی آئی ہو جائے بھئیا بس لوگ بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں ایسے بیٹے سے کیا فائدہ یہ دیپک تلے ادھیرہ ہو جو کل کا ہی نام ڈھوو دے بھجن کرتے بٹیاں بھلی بھوت ہو یہ جکپو شغری کو مکتی ملی بھندھے کاری بنا ہو ایسے نلائک کتر سے تو بیٹی بھلی بھئیا نیچ کل میں جنم لینے کے بعد بھی شغری نے بھگوان کو پایا بھگوان کو اپنے جھوٹے ویر بھی کھانے کو مجبور کر دیا برامر کل میں جنم لینے کے بعد بھی پاپی دھندھکھاری پھریتیوں میں گیا ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سنتان چاہیے سنتان چاہیے پیارے ایسے سنتان کو پانے سکا فائدہ میں دیکھتا ہوں کچھ سماج میں بھرانتیاں ہیں سنتان کو پانے کے چکر میں کتنی مہلائیں بھرون ہتیاں بھی کر دیتے ہیں گربہ آوستہ میں ششو کو مروہ دیتے ہیں اب سوچیں بھئیہ اتنا بڑا افراد کرنے کے بعد اگر آپ سنتان کی اچھا کریں گے تو سنتان ہوگا ابھی تو کیا وہ لائک ہوگا سنسار میں سب سے بڑی ہتیاں برم ہتیاں کنیا کی ہتیاں اور گو کی ہتیاں تو گربہ آوستہ میں کنیا کی ہتیاں کی جاریت کتنا بڑا پراد اس سے بچنے کا پریاز کریں گے حلن کی سرکار نے انیکہ نیک پریت نے کیے ہیں پرتبند لگانے کے لیکن پھر بھی انہچار دوراچاری بیابیچاری جیسے مدیوند لوگ ایسے ککرتی کر بیٹھتے ہیں پیارے اگر اس پرکار سے جگت میں اپراد بڑھتا ہے تو اس پاپ سے پرتبی وہ جھل ہو جاتے ہیں بلو راجے راجے تو ہم سے ہم کو ان سے بچنے کا پریاز کرنا چاہیے تو کہنے کا بہاہ دھندھکاری پریت ہی ہونے میں گیا کس کارن سے گیا کیونکہ اس نے جو ہے انیکہ نیک اتیاچار کیے ماں باپ کی مرنے کے بعد بیشیاؤں کے چکرم پڑ گیا اور اس میں بیتھت ہو گیا ایک دن بیشیاؤں نے دیکھا کہ یہ بہت مہنگا آبوچڑ چرا کے لئے آیا ہے میں سوچا یہ پکڑا جائے گا تو ہم سب بھی پکڑی جائیں گی تو بیشیاؤں نے اس کا بد کر دیا مر نہیں رہا تھا تو اس کے اوپر چڑھ کر کے اس کے مکھ میں ڈلتا ہوا لو آٹھا ڈالگر کے مارا پریت یونک ہو گیا اور اس کے مرد کیوں پریت یونک میں پرابت ہوا تو بھٹکنے لگائے ڈرچتا اگر اس بھاگوت کتھائی کا آدھیاتی بھاو کو سمجھا جائے تو پیاری یہ دھندھکاری ہم اور آپ بھی ہے کیسے جو پانچ بیشیاؤں دھندھکاری کے جیون میں ہیں وہی پانچ بیشیاؤں ہمارے اور آپ کے بھی جیون ہیں ہم اندری سکھ کو پرابت کرنے کے لئے روپ رس شبد اسپرش اور گند ہیں چکر میں پڑھ کر کے ہم دھرم کارشے بمک ہو جاتے ہیں جو پانچ بیشیاؤں موسیقی 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 اس میں آپ لوگوں نے یہ سنا کہ موسیقی 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 ایک موسیقی موسیقی کلی ہو گیا پورا ہے اس کا نیوان سستان کچھ سمیں پسچا جب گو کنکاشی سے پڑھ کر کے آئے تو اپنی جنم بھومی میں گئے تو کیا دیکھا وہاں سارا کھنڈھار پڑھا ہوا ہے جہاں دھندکاری رہا کے اپنے آج تو ایک مات پریت کی چھایا ہے ماراج بڑے بہتت ہوئے تبھی ایک پریت کی اونی سے ہی آواز آئے دھندکاری نے کہا بھیا میرا او دھار کر دے کی اہم راتات و دی اسمی دھندکاری تی نام تہ سوکیے نئی و دو سینڈ برمڈت و ناشتم میا بھیا میں نے انیکہ نے ایک پاک کی اتیہ چار کیے بیابچار کی دورا چار کی اتیہ چار کیے جس کے کارن سے میں برمڈت میں جن ملینے کے بعد بھی برمڈت کے دھرم کو نہیں نبھا پایا اور میری مرتی ہونے کے بعد پریتیونی میں آیا بھائیہ اب مجھ کو اس پریتیونی سے اُباہ رہے دے گوکر جی بڑے بدوان تھے انہوں نے انیکہ نے ایک اپائے کیے پنددان آ دی کیا گیا جن جا کے پنددان کیا ہری دوار پی ہو ہوا میں جا کے پنددان آ دی کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہویا بہت بڑا پریت تھا پھر وہ پریت کے روپ میں دکھائی دینے لگا شو آکار شوانی ہوئی گوکرڑ ان کو ستی کتھا سناو ان کو بھاگوت کتھا سناو تب جاکتا تھا تو گوکرڑ مہراج جی نے سندر اساد کے مہینے میں بھاو کے شاد بھاگوت پر آنڈ کا پاتھ رکھا ایک بڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے مہراج بھاگوت کا تھا پرارم بھگری تو سارے گرامڈانچل کے نگڑواسی سب آئے سبے کتھرک ہوئے اور بھاو کے شاد بھگوان کی پاون کا تھا پرارم بھائی دندکاری آیا کہیں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملی جگہ نہیں ملی تو اس کے بعد کوئی کوئی بانس میں آ کر کے بیٹھ گیا ساتھ دن پر یند کتھا چلی پرد دن ایک آٹھ پھٹی رہتی دیکھتے دیکھتے سات دن میں ساتھوں گانٹھ پھٹ گئی بھگوان کے دھام سے دو بیمان آئے اور ان کو دیکھ کر کے بھگوان کی کرپا سے یہ دندکاری ساکچھات بھگوان کی پارشت کی روپ میں بدل گیا اور گوکڑ مہراج بھی بڑے پسند میں بڑی خوشیاں منائے گئے پلو برندہ ون بحاری لا لیکن گوکڑ مہراج نے کہا مہراج کتھا تو سب نے سنی لیکن بھگوان کے دھام سے دو ہی بیمان کی ہوئے تو یہ کہا کہ کتھا تو بھاوکڑ شاد کے اول آپ نے سنائی بھاوکڑ صاحب دندکاری نے سنی باقی اور لوگ کتھا پندال میں تکتے لیکن ان کا من یہاں پر نہیں تھا اس لیے یہاں پر دو ہی بیمان آئے انتو گتوان مہراج بھوکڑ جن نے پھر ساون مہینے میں دوبارہ بھاگوات کتھا کو پرارمد کیا اب سارے نگروازی یاروڑے بھاوکڑ کے شاد پتھا کو اسرن کیے اس بار اسم کی بھی مان لے کے ناران پرگٹ ہو گئے اور سب کو لے کر کے بھاگوان کے دھام کو پرستان کیے سبھی لوگ مہنو گاتے بھی کتنا سندرگ جا رہے ہیں سریمان ناراید 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 سریمان ناراید ناراید سریمان ناراید ناراید سریمان ناراید ناراید موسیقی 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 سب یہیں رہ جانتے ہیں سیول پرماتمہ کا نام ستی ہے آج اسی ستی کو پہچان کر بے دبیازی مہراج ستی کو پڑام کرتے ہیں بھاگوت کتھا کا سری گڑیش کر رہا ہے بھلے جو پرمپیتہ پرماتمہ جنم آدیسیہ آدھی شبد لگانے سے مانو یہ کہنا چاہتے ہوں جو سنسار کا جنم دیتے ہیں پالن کرتے ہیں اور سمیہ پر بیناش کر دیتے ہیں جنم آدیسیہ جتون ویادی ترتہ سارتے سبیگیاں سوراٹ جن کے اوپر کسی ہے کوئی سختہ نہیں ہے جو سبیگیاں سوراٹ ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں ہے ادھکار نہیں ہے جو چاہے سو کر دیتے ہیں ایسے پرمپیتہ پرماتمہ وہ پرمپیتہ پرماتمہ جن کی مایا کو برحمہ جی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ پرمپیتہ پرماتمہ جن کے مایا کے چکر میں بڑے بڑے رشی مونی بھی ڈامڈول ہو جاتے ہیں ایسے پرمپیتہ پرماتمہ وہ ہم پڑاون کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو بہم ہو جاتا ہے جیسے کبھی ہم روڈ پر چلتے ہیں گرمی کا سمیں ہوتا ہے تو جب گاڑی چلتی ہے تو دھوپ کی چھایا سے دھوپ کی پرہاو سے روڈ دور سے ایسا دکھا ہے جتے ہیں جب پانی سا بھرا ہو لیکن جب ہماری گاڑی وہاں جاتی ہے تو آپ پانی نہیں ہو تو روڈ ہی ہوتا ہے کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹا ہو جاتا ہے ایسے ہی پرماتمہ جو کچھ سنسار میں دکھاتے ہیں یہ ہم کو ستھی پرتیت ہوتا ہے لیکن واسطیقتم یہ سب استھی ہے نشور ہے ایسے پرماتمہ پرماتمہ کو ہم پڑاو کرتے ہیں جنہوں اتنی سندر سنسار کی رچنا کری ہے ستیم پرمدھی مہی اس کا اور کوئی شروع نہیں ہے مات ستھی ہے کے اندر میں میدہ بیاجی چاہتے تو ایسا بھی کہہ سکتے تھے درگا پرمدھی مہی کرشنم پرمدھی مہی رامم پرمدھی مہی لیکن ایسا نہیں کہا کیوں کیونکہ رام کرشن درگا کالی بھوانی بھگوان سب ستھی سے ہی نکلے ہوئے ہیں کیندر میں وہ ستھی ہی ہے کیندر پرمپیتہ پرماتمہ ہی ہے ہم جس بھاؤ سے بھگوان کو پکارتے ہیں بھگوان اسی بھاؤ سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ جاتے ہیں جس پرکار سے اگر ہمارے من میں باتلی بھاؤ جاگریت ہو رہا ہے تو بھگوان کرشن بن کر کے آ جاتے ہیں اگر ہم بھگوان کو مریادہ کے روح میں دیکھنا چاہتے ہیں میرے رام مریادہ پرسوتن بن کر کے آ جاتے ہیں جس پرکار سے ساری مٹھائیاں چینی سے ہی بنتی ہیں لیکن سب کا سواد الگ الگ ہوتا ہے کسی کو ربڑی پسند ہے تو کسی کو رسگ اللہ پسند ہے تو کسی کو جلے بھی پسند ہے بنی ساری چینی سے ہی ہے لیکن سب کے نام الگ ہے سب کی سواد الگ ہے جیسے جل سے ہی برف بنتا ہے اور جل سے ہی بھاپ بنتا ہے اسی جل کو فریجر میں رکھ دو تو برف بن جائے گا اور اسی جل کو اگنی پر رکھ دو بھاپ بن کرنے لگے گا ہیں دونوں ایک چیزے لیکن دونوں کے جو کاری ہیں وہ الگ الگ ہیں اگر آپ کو جکھام ہو جائے اور ڈاکٹر بولے بھاپ لے لینا اور آپ بھاپ کے جگہ برف کا بھاپ لینے لگے تو اور بیمار ہو جائے گے ہے نا تو ہی جل کا دونوں بنا بھاپ بھی اور برف بھی لیکن دونوں میں انتر ہے ایسے ستیسے ہی بھاگوان کشن بنے ہیں ستیسے بھہرو جی بھی بنے ہیں بھہرو جی کا کاری الگ ہے اور کنہیہ کا کاری الگ ہے لیکن کیندر میں میرا پرم پتہ پرماتمہ ہے ہم چاہے بھہرو کو پوجیں چاہے کالی کو پوجیں چاہے رام کو پوجیں چاہے شام کو پوجیں ہماری پوجہ ساکچھات بھاگوان نہ رہا ہے نہیں ستیسے روپ میں سوئی کاری کریں بھاگوان تو ہر جگہ پھر آجوان ہے جس پرکار سے ہوا ہر جگہ پھر آجوان ہے ایسے میرے پرم پتہ ہر جگہ پھر آجوان ہے ہوا ہمارے اور آپ کے بیچ پھر آجوان ہے لیکن ہمارے اور آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ یہ بھی سچائی ہے اگر ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہوا نہ رہے تو ہم لوگ جیویت بھی نہیں رہ سکتے ایسے پرم پتہ پرماتمہ بھی مارے اور آپ کے بیچ پھر آجوان ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہ بھی سچائی ہے بینا بھگوان کے اور آپ جیویت بھی نہیں دے سکتے میرا بھگوان تو ہر جگہ بھی راجمان ہے کہیں نزاکار میں تو کہیں ساکار میں تو کہیں آکار میرے بھگوان کا کوئی صوروب نہیں ہے وہ جب چاہے اس سوروب بنا لیتا ہے بھگوان کے پک نہیں ہے لیکن ہر جگہ پہنچے رہ��تے ہیں بھگوان کے کان نہیں لیکن سب کچھ سن رہے ہیں بھگوان کی آنکھیں نہیں لیکن سب کچھ دیکھ رہے ہیں بھگوان سب کچھ سمجھ رہے ہیں بابا جی تو لکھتے ہیں رامیڈ میں بینو پگ چلائی سنائی بینو کانا بینو پگ چلائی سنائی بینو پانا بینو پگ چلائی سنائی بینو کانا بینو پگ چلائی سنائی بینو کانا بینو کارا بین کارا ما کرہی بینو نانا بینو پگ چلائی سنائی بینو کانا آنن رہی تو سکل رس بھوگی آنن رہی تو سکل رس بھوگی آنن رہی تو سکل رس بھوگی بینو آنی وقت آن بڑ جوگی بینو آنی وقت آن رہی تو سکل رس بھوگی آن رہی تو سکل رس بھوگی موسیقی ڈھاگوان کہ نہ تو پگ ہے نہ تو نین ہے نہ تو ہاتھ ہے نہ مک ہے لیکن ساری کریاں پرماتمہ کرنے میرا پرماتمہ ہر جگہ بھی راجمان ہے لیکن اس کو سنسار کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا پیارے اس کو دیکھنے کے لیے پرماتمہ ہر جگہ بھی راجمان ہے پیارے اس کو بانے کے لیے پریم کی آوشتہ ہے تبیت کبیردازی کہتے ہیں پہتھی پڑھ پڑھ جگہ موان پندیت بھائیان کو دھائی اکچھر پریم کو پڑھے سو پندیت ہو آپ لاکھ پوٹھی کو پڑھ ڈالیے اگر آپ کو پریم نہیں ہے پوٹھی سے جس میں گیان ہے اس کو اپنے آپ کو ہردیک اندر نہیں لے جا رہے تو کوئی پرباہ پڑھنے والا نہیں ہے اب آپ لوگ ہیں بھاگوات میں بیٹھے ہو بیٹھے تو ہو لیکن کتھا میں من نہیں لگ رہا ہے کتھا اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ایسے کتھا سننے کا کوئی پھل نہیں ہے کتھا میں بیٹھے ہو آپ کے سریر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا من بھی کتھا میں لگا ہے سبھی کتھا کا پرباہ ہے پیارے اگر لگن سچی ہوتی ہے تو پرماتما بھی کھچے ہوئے چلے آتا ہے اگر من میں لگن ہے من میں بھاو ہے تو آپ جہاں پر جس جگہ بیٹھے ہو وہیں پرماتما آ جاتے ہیں اگر بھاو نہیں ہے تو پیارے آپ چاہے کاسی چلے جائیے چاہے مطورہ چلے جائیے وہاں جانے کے بعد ہی آپ کو بھاگوان کا درسن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے آنکھوں پر اجیان کی اندھکار روپی پٹی بندی ہوئے تو بھاگوان کو دیکھنے کے لیے پریم روپی دبی چکچو کھولنا پڑے گا بھاگوان سے پریم کرنا پڑے گا تبھی بھاگوان کی کتھائیں اچھی لگیں گے ہم جس سے پریم کرتے ہیں اکثر اس کی ساری باتیں ہم کو اچھی لگنے لگتے ہیں کبھی آپ نے احساس کیا ہم جس سے پریم کرتے ہیں اس کی غلط بھی بات ہم کو اچھی لگتی ہے اور جب ہم کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اچھا بھی کام ہم کو برا لگتا ہے عجیس فیلنگ ہوتی ہے نا پیارے سنسار میں اگر سار بتائیں سنسار کا تو پیارے اگر آپ کے جیون میں پریم ہے تو آپ کا جیون آنندی تو ہو جائے گا اور آپ کے جیون میں نداشہ ہے اداسینتہ ہے تو آپ کا جیون دکھ میں بیٹی ہوگا آپ کو کسی بھی چیت میں سکسجفل ہونا ہے تو آپ کو اس سے پریم کرنا پڑے گا اگر آپ انہیں پریوار میں سکھ شانتی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پریوار میں پریم سے رہنا پڑے گا اگر آپ کو جیون میں کچھ بننا ہے کوئی لکش حاصل کرنا ہے تو اس لکش کے پرتی پریم سے کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو بھگوان کو پانا ہے تو بھگوان کے لیے بھی پریم سے بھگوان کے پرتی نبیدت ہو جانا پڑے صحیح بھگوان کے پڑاپتی ہو گئے بولو راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے لیکن بڑی مجیہ کی بات یہ ہے یہ پریم کبھی سمجھانے سے نہیں آتا پریم تو تب ہوتا ہے جب بھگوان کی بشیس کرپا ہوتی ہے اور پیارے پریم اگر بھگوان کی پرتی ہو جائے تو جیون ہی دھنیا ہو جائے آج تک جس نے بھگوان کو پایا تو بھگوان کی مارگ سے بھگوان کو پایا ایک بڑا پیارا بھاو ہے جب ہمارے جیون پریم کی سیمائیں پڑے جاتی ہیں تو اپنے آپ ہمارا سریر اگدم سنت میں ہو جاتا ہے اور سنت اسے کہتے ہیں جو ستھ کی بات کرتا ہے کہ پریم جب یننت ہو گیا پریم جب یننت ہو گیا ارے رو میں رو میں سنت ہو گیا پریم جب یننت ہو گیا رو میں رو میں سنت ہو گیا پریم جب یننت ہو گیا رو میں رو میں سنت ہو گیا پریم جب یننت ہو گیا روح میں روح میں سنت ہو گیا دیوالے بن گیا بدن دیوالے بن گیا بدن دیوالے بن گیا بدن سنت تو مہنت ہو گیا دیوالے بن گیا بدن 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 روح میں جب مہنت ہو گیا 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 روح میں روح میں سنت ہو گیا روح میں روح میں سنت ہو گیا روح میں روح میں سنت ہو گیا رو میں رو میں سن سن موسیقی پریم نہ گھر دی اوپ جے پریم نہ ہاتھ بچھا پریم نہ گھر دی اوپ جے پریم نہ ہاتھ بچھا موسیقی پریم نہ دھر دی اوپ جے راجہ پر جا جو روچے شیص دیئے لئے جھا راجہ پر جا جو روچے شیص دیئے لئے جا پریم جب ینند ہو گیا روم روم سنت ہو گیا دیم جب ینند ہو گیا روم روم سنت ہو گیا دیم جب ی Duygusal ملک 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 ملکindo لائلی میرے لائل کی جت دیکھوں تت لائل لائلی میرے لائل تھی جت دیکھوں تت لائل لائلی میرے لائل تھی جت دیکھوں تت لائل لائلی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لائل لائلی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لائل سریم جب ینند ہو گیا رو می رو می سند ہو گیا سریم جب ینند ہو گیا رو می رو می سند ہو گیا موسیقی 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 رو میں رو میں سنت ہو گیا رو میں رو میں سنت ہو گیا رو میں رو میں سنت ہو گیا میرے بھگوائن کو کیولا پریم اپری ہے بس اگر آپ کے جیون پریم آ گیا تو ساتھ پرماتمہ کی پرابتی ہو جائے بھولو رادے رادے رام کو کیا پری ہے جب بتائیے گا رام کو کیا پری ہے بھولو رادے رادے رام کو کیا پری ہے بھولو رادے رام ایک اندھا تھا اور اسی بنا رہا تھا وہ بناتا چلا جائے بناتا چلا جائے اور سامنے ایک پڑھو بیٹھے تھے میں اس کا بچہ سب چباتا چلا جائے کتھا سننے کا تبھی فل ہے جب آپ کتھا کو پریم کے ساتھ پڑھ بھاو سے سننے سریر تو یہاں مردے کی طرح پڑھا ہے اور من کہیں اور ہے تو نہ تو کتھا سننے والے کون نہ نہ سنانے والے کون بھولو رادے رادے بھگوان کو کیا پری ہے کیا ایک گھنڈے سے بتا رہا ہوں کیا پری ہے بھگوان کو تب کتھا سننے کو تبھی جانوگے بھولو رادے رادے میں نے کیا کہا رامہ کیول پریم پیارا جان لے ہو جو جان نہ نہ بھگوان کو کیول پریم پری ہے لیکن ادھک تر کیا ہوتا ہے ہمارا سریر تو چلا جاتا ہے پندال میں لیکن من ہم کہیں سنسار میں چھوڑے جاتے ہیں کلکال کا پر بھاو بڑا رہتا ہے تو کار کریں جیون میں جب کل میں نے بتایا تھا جب بخار رہے گا سریر میں تو نہ تو کھانا اچھا لگے گا نہ پینا اچھا لگے گا سب سے نزازہ ہو جائے ایسا جیون مگر پاپ ہی گھٹھری جیون میں گھٹھا جیون میں پاپ کو کم کرنے کا پریاض کریں پنی کو بڑھانے کا پریاض کریں رادھے رادھے گائے جا نام گنگائے جا پنی کو بڑھائے جا پاپ کو گھٹائے جا رات گمائیں سوئے کے دیمس گمائیا کھائے اور ہیرے جیسا کن ملا ماتی بدلے جا دھکار ہے اسے سریر کو جو صبح سام کے لئے کھانا کھانا ایک ڑھائیا کھا لیے اور بیٹھ گئے جیسے کہیں دور سے لوٹے ہوں کسی کو بیدہ ادھا کر کے کوئی ان کا پریمی دور چلا گیا اسی لئے کہتے ہیں جب تک بھاگوات کتھا کو سرون کریں پریانس کریں کہ پھلاہار برت نہ کر کتھا کو سرون کیا جائے بھوجن کر کے کتھا نہیں ہوتی بھوجن کر کے کتھا نہیں سنی جاتی مد آتا ہے نیم ہے بدھان ہے بھاگوات کتھا منورنجن کی درشتی سے نہیں سننا چاہیے جان کی درشتی سننا چاہیے ہے نا بھاگوات کتھا کو ٹائم پاسکل نہیں سننا چاہیے کہ بہو نے پریسان کیا آکی پندالوں بیٹھ گئے بھاگوان طرف بھاگوان بھی پریسان ہو گئے کہ آگئی ٹائم پاسکل بھاگوات کتھا نہیں سنی چاہیے بلکہ جیون کو سفل بنانے کے لئے بھاگوات کتھا کو سننا کرنا چاہیے مجھ سے نویزن کیا گیا تھا پور ورس میں مہارات جی جرہاں بھجن کم ہو تو اچھا رہے گا لو کروالو ان سے بھجن بھئیہ اتنا پاپ گھٹھری لادے ہوئے ہیں اگر بھجنیاں نہ ہونا اگر شریر نہ ہی لے پاپ گھٹھری نیچے نہیں گرے گی تو سو ہی جائیں گے اس لیے ان کو سمیں سمیں آلس سے بھاگانے کے لئے ایسے ایسے کرانا پڑتا ہے جو سیر پہ جو پاپ روبی پچھی بیٹے سے بڑ جائیں اور جو لوگ سلاحہ دیتے ہیں بھجن نہیں کرنا جو سندے نہیں کتھا وہ سندے نہیں اور جو سننے والے ہیں وہ ان کو بھجن پر ہی لگتی ہے کیونکہ بھجن اگر نہ سنا جائے کتھا تو وہی سنتا ہے جو بریلا ہو جو پرچھت جی کی طرح جو پرچھت جی کی طرح مرنے کے لئے جس کے ساتھ دن باقی ہیں جو آتر ہو کہ بھگوان کتھا مل جائے میرا جیون سفل ہو جائے وہی بھاگوٹ کتھا کو پورا بستان تو سنے گا انیتیا کل کال کے پرانی اگر ان کو کتھا میں مسالہ اور وہ لگا کے نہ سناو تو ان کے اترے گی نہیں اندر کل کال کے پرانی تو عجیب و غریب ہیں پیارے اور بھگوان کی پاون کتھا سرمان کرنے کے لئے ہم کو چاہیے ہم کو چاہیے کہ بھاگوٹ کتھا کو سرمان کرنے جس پرکاس مارا من لگے چاہے وہ کتھا سرمان سے لگے چاہے بھجن سے لگے اپنے من کو لگانے کا پریاز کرے چاہے جو کاری کرے بھگوان سے پریم ہو جائے بھگوان سے پریم ہو جائے بکھار ٹھیک ہونا چاہیے چاہے آپ پہرہ سیٹا مول کھا کے ٹھیک کر رہے ہیں یا چرائتہ پی کے ٹھیک کر رہے ہیں یا گلوئے پی کے ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بکھار ٹھیک ہونا چاہیے ایسے جو پاپ کا یہ بکھار ہم لوگوں کے سر پر سوار ہے اس پاپ کے بکھار کو دور کرنے کے لیے بھگوان کی چرچہ کانوں میں پرڑے چاہے وہ جس پرکار سے چاہے بھجن کے ہی روپ میں کیوں نہ پڑے اس کو اپنے جیون میں پھردیک اندر اپریویس کرے اور جیون میں سے پاپ کے بہار کو اتار کر کے ہم کو بھگوان کے ستمارک پر چلنے کا راستہ پردان کرے ایسی بھاگوں تک بھولو رادے رادے آواز نہیں آئی اور تیز سے کہ پونر اپی چنمم اپونر اپی مرڈم اپونر اپی جننی جٹھرے شینم بار بار سنسار کا آوہ گمن تو لگا ہی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو پیارے اس پرمپیتہ پرماتما کو پہچانا جائے پرماتما کو کیول پری ہے تو پریم پری ہے اور جس کے جیون پریم ہتر آیا تو ساکشات سنت ہو گیا اور جب سنت بن گیا تو ستھ کی انبوتیس کو اپنے آپ ہی ہو جائے گی اس لئے بیدہ بیاجی مہراج سنسار کے ترک کتر کو سب کو تیاغ کر کے کیول یہی کہتے ہیں ستھیم پرمدھی مہی پھے پرمپیتہ پرماتما تو ہی ستھ ہے باقی یہ سارا سنسار استھ ہے ایسے ستھی روپی پرمپیتہ پرماتما کو ہم پردام کرتے ہیں پھلیس شتھی نارایاں بھگوان کی دوتیک شلوک میں بیدہ بیاجی مہراج مانگلہ چند کرتے بے کہتے ہیں کدھر مہ پرونجیت کتر اوتر پرمو نیرمت سرادام ستام بیدیم واشتو ومتر بستو شیو دم تاپنتر یون مولنم سریمد بھاگبتم مہا مونکرٹے کیم بابے پرے ریشورہ سدھیو حرد یا عورد یا عورد یا عورد یا عورد یا عورد بھی سمن کرنے کا ادھکاری ہے اس کے سمن بتا رہے ہیں بولے وہی ادھکاری ہے جس کے اندر متسردہ نہ ہو ایک متسر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے مچھر جو مچھر ہوتا ہے یہ باہر سے کاٹتا ہے لیکن جو متسر ہوتا ہے پیارے اندر سے کاٹتا ہے متسرتہ میں ایرسیا جلن دویش کیے ہے متسرتہ ایرسیا نہیں ہونے چاہیے کسی کے پرتی من میں یہی بھاو ہونا چاہیے پرمپتہ برماتما کہ سارا سنسار شانتی سے رہے سکھ سے رہے پرسندتہ سے رہے اور پرہو کسی اکشار ساتھ میں بھی پرسندتہ سے رہوں کی سروی حواہن تو سکھ ہ ہاں سروی صنہتو نیرا ما یا ہاں سروی полов öğren پشندتو ماں کا کشت دکھے بھا кого ہے پرمپتہ پرماتما سارا سنسار سکھی رہے سب سکھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سکھی ہو جائیں اگر ہم کسی دوسرے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کے ہمارے من میں دکھ ہو رہا ہے تو ہم بھاگوت کتھا سننے کے ادھکاری نہیں ہے ادھکاری ہم تب ہی تک ہیں جب جس دن ہمارے من میں بھاو آ جائے کہ پرمپتہ پرماتما سب کی ترقی کر سب کوئی آگے بڑھیں جب یہ بھاو آ جائے واسطم تب بھاگوت کتھا کو سرون کرنے کے ادھکاری ہیں بولو رادھے 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 اگر کوئی بھاو کے شاد بھاگوان کی اس پاون کتھا کو سرون کر لیتے نا تو بھاگوان ان کے عردے میں آ کر کے عورد ہو جاتے ہیں براجوان ہو جاتے ہیں پیارے بیٹھنا اور عرد ہونا تو ایک الگ الگ شبز ہے اب آپ لوگ یہاں پر کتھا میں آئے ہو تو بیٹھے ہو کتھا میں بیٹھے ہو جب تک من لگا رہا ہے کتھا سن رہے من نہیں لگا تو ایسے اٹھے پلہ جھاڑے یہ نکل دی یہ تو ہو گیا بیٹھنا اور عرد کیا ہوتا ہے مان لو آپ کسی سسنگ بھون میں بیٹھے ہو اور ہول کا باہر سے گیٹ بند کر دیا جائے کہ تین گھنڈے سے پہلے کوئی باہر نکلے گا نہیں کتھا ہی سننا یہ ہو گیا عرد ہونا تو میرے بیہاری جی اگر آپ کے ہردے میں آتے ہیں نا تو بیٹھنے نہیں آتے اگر آپ بھاگوان کی پاون کتھا کو سن کرتے ہو تو آپ کے ہردے میں بیہاری جی عرد ہو جاتے ہیں آ کر کے بیٹھ بھی راجمان ہو جاتے ہیں تو کیول بھاگوان کی سریمت بھاگوات کتھا کو سن کرنے مات سے بھاگوان کی پرابتی ہو جاتی ہے اور پیارے اس بھاگوات کتھا سن کرنے کا ایک اور پریوجہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بھاو سے بھاگوان کو یاد کریں اتنے بھاو کے شاہد بھاگوان کی پاون کتھا کو سرمن کریں کہ میرے بیہاری جی اگر ایک بار آ جائیں اور ان کو یہ ہمارا ہردے کا مندری اتنا پری لگے کبھی وہ اس ہردے کو چھوڑ کر کے جائیں ہی نہ جائیں کچھلیاں ہے باں کا بیہاری برج مندل میں جادو بھرا ہے اس کے مرد مسکانے میں چال میں چپلتا ہے چنچلتا چتون میں موہینی منتر بھرا بنشی کے وجانے میں بھکت سب ساو دھان رہو شام سندر سے دل لیتا لوٹ ڈاکا ڈال کے کھجانے میں رادھارانی کا حکم ہے سبھی بھکتوں کو اس چور کو بند کرو دل کے جیل کھانے میں اس چور کو بند کرو دل کے جیل کھانے میں اس بھاقوت کی بھل سرتی یہی ہونی چاہیے ہیں کہ ہم اتنے من سے اتنے بھاو سے بھاو سے بھاگوان کی پاون کتا کو سرون کریں کہ میرا بھاگوان اس ہمارے ہردے کے اندر آکے براجمان ہو جائے اور یہ پھر کبھی جانے نہ پائے بیدہ بیاج جی اس بات کو سمجھانے کا پیاس کر اس لوگ بیدہ بیاج جی کرتے ہیں کہ نگم کلپ ترور گلیتم فلم شک مخاد مرد درو سن یکتم یہ بھاگوان کی بھاگوات اتنی پیاری ہیں کہتے ہیں کہ نگم منصبید بید پر لگا ہوا جو فل ہے وہ ہے بھاگوات روپ اور یہ فل اتنا میٹھا ہے کہ شکدیو جی نے اپنے مک سے اس بھاگوات روپی فل کو گا رکھا ہے پیارے فل وہ اتدھک میٹھا ہوتا ہے جس میں توتہ چونچ مار رہے ہیں جس فل میں توتہ چونچ مارتا ہے تو اس بات کا پرمان ہے کہ فل عوض میٹھا ہے تو کسی بیقتی نے کہا بیاسی یہ فل اتنا میٹھا ہے اتنا رسیلہ ہے تو اتنی اوپر ڈالی سے گیرہ ٹوٹ گیا ہوگا پیچک گیا ہوگا سب یہاں جی کہتے ہیں نی نی بھیاں یہ نارین کی ڈالی پر سے گیرہاں تو برحمہ جی کی ڈالی پر آکے ٹکاں برحمہ جی کی ڈالی پر سے گیرہاں تو یہاں کر کے Naraٹ جی کی ڈالی پر گیراں نارonders جی کی ڈالی سے ٹوٹاں تو آ کر کے بی وید بیاسی کی ڈالی پر گیراں اور ویدہ بیاہ جی کی ڈالی سے ٹوٹا تو شکدیو جی کی ڈالی پر شکدیو جی کی ڈالی سے ٹوٹا تو سودھ آدھی اٹھا انے کانے ایک رشیوں کے پھردے میں سماحیت ہوا اور جب سودھ جی کی ڈالی سے ٹوٹا تو سونک رشی اٹھاسی ہزار سمیت رشیوں نے اس قطعہ کو سرمڑ کیا ان کی ڈالی پر آیا اور آج ڈالی کے ڈالی ڈالی کے ڈالی دوارا بھاگوت قطعہ پروائی تو ہوتی ہے ہمارے گردیو جی کے سری ڈالی پر آیا اور گردیو جی سے آشکشہ گرہن کر کے ہم آپ لوگوں کو بھگوان کی پاون قطعہ کو سرمڑ کر آ رہے ہیں اور آپ اگر بھاو کے ساتھ قطعہ سرمڑ کر رہے ہو تو یہ آپ قطعہ کسی اور کو سنائیں گے تو آپ کی ڈالی سے کسی اور کی ڈالی پر جائیں گے کہ یہ بھاگوت روپی گنگا یہ تو بہ رہی ہیں ساکشات بہ رہی ہیں اس میں تو کوئی کوئی اسنان گرتا ہے پیارے جس پرکار سے سنگم میں تین ندیوں کا سنگم ہوتا ہے گنگا یمنا سرسطیم اسی پرکار سے بھاگوت قطعہ کا بھی سنگم ہوا سرسطی جی کے کنارے بیدبیہ جی نے بھاو کے شاد بھاگوان قطعہ کو لکھا انپراس آسرم میں اور یمنا جی کنارے کنہیہ نے اپنی لیلا کری اور گنگا جی کنارے سکدیو جی نے پرکچی جی کو بھاگوان کی پاون قطعہ کو سرمڑ کر آیا پیارے تو بھاگوت قطعہ بھی ایک سنگم ہے اور ایسے سنگم میں اسنان کرنے کا موقع پیارے کسی کسی کو لگتا ہے یہ بھاگوت روپی پھل بڑا ہی میٹھا ہے بڑا ہی میٹھا ہے بولے پیوت بھاگوتم رسمالیم مہرہو رس کا بھاو کا اس پھل میں کچھ تیاج جنہی ہے نا تو گھٹھی لیے نا چھلکا ہے پینے یوگ یہ وستو ہے پیارے اور یہ ساکچات رس کا گھر ہے رسمالیم پیارے اگر بھاگوت کوئی رس ہے تو جس بھاگوت کی راشت سوری جو رس ہیں جو صدہ روپی ہیں وہ ہماری رادہ رانے ہیں بولو رادے رادے وہ رادہ جی ہے اور پیارے جب تک رادہ جی کرپا نہ ہو جائے تب تک بھاگوان کی کتھا ہم کو پیاری نہیں لگتی بولو رادے رادے آئیے بڑے بھاو کے شاہد ایک بھاو پھرکٹ کرتے ہیں ٹھیک کی سوری جی آپ کی چرنوں کی دھول ملے جائے تو ہم پرسند نہ ہوتا ہے کی رادے تیرے چرنوں کی پیارے رادہ جی کا نام آیا تو اسی بیچ ہمارے بیچ میں تیرے خبرما جی بھی آئی ہیں ابھی انہوں نے بھاگوت کا تھا کائو جن کی رایا تھا ایک بارے ان کے لئے تعلیم جا کر خاردے کبھنے اندن کریں گے سنو رادے تیرے چرنوں کی شامہ تیرے چرنوں کی گرد بھولے جو ملے جائے سچ کہتا ہوں میری کون کون رادے کی چرنوں کی دھول ماتھے بھی لگانے کو تیارہاں چاہیے سب لوگ نا آگ کثا تو سنی رہو اب جرا دھول بھی لگا لوں ماتھے سے بولو رادے رادے ماتھے بھولے جائے موسیقی کردھول جو مل جائے سچ کہتا ہوں میری سچ کہتا ہوں میری تقدیر بدل جائے سچ کہتا ہوں میری سچ کہتا ہوں میری موسیقی 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 سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے ایک بوند جو مل جائے وہ ایک بوند جو مل جائے من کی کلی کھلے جائے سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے شاما تیری رحمت دن رات برستی ہے موسیقی موسیقی میرا مانے بڑا چنچل ہے میرا مانے بڑا چنچل ہے کیسے تیرا بھجن کروں میرا مانے بڑا چنچل ہے کیسے تیرا بھجن کروں موسیقی 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 نجروں سے گرانا چاہے جتنی سجا دینا نجروں سے گرانا چاہے جتنی سجا دینا ایسا ہماری موسیقی نجروں سے گرانا چاہے جتنی سجا دینا نجروں سے جو گیر جائے نجروں سے جو گیر جائے دو نجیروں سے جو گیر جائے نجیروں سے جو گیر جائے مشکل ہی سنبھلے پائے آدھے تیرے چرنوٹی شیرہ لے شامہ تیرے چرنوٹی موسیقی موسیقی راد ہے اس جیون کی بس یہ کتمنہ ہے آدھے س دیونٹی بس یہ کتمنہ ہے راد 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 ہے اس جیون کی بس یہ کتمنہ ہے راد ہے اس جیون کی بس یہ کتمنہ ہے تم سامنے ہو میری موسیقی میرا دم ہی نکل جائے راد ہے تیرے چرنوٹی شامہ تیرے چرنوٹی موسیقی موسیقی چاہے جتنی سجا دینا ایک بار جو گیرے جائے موسیقی نہیں سنبھلے پائے رادے تیرے چرنوں دی شما تیرے چرنوں دی ایک بار جو گیرے حاج رکھئے رادہ رانی کی جے مہارانی کی جے مرش بھانو دولاری کی جے مرش بھانو دولاری کی جے پتا تو لگے رشبانوں دولاری کی جائے 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 ردارانی کی جائے مہارانی کی جائے ردارانی کی جائے مہارانی کی جائے ردارانی کی جائے ردارانی کی جائے ایسی تالیم بجا دو اے جو اس جری پر پاپ کی گھٹھری رکھی ہے نا گر جائے رادے رادے جب آپ رو بھی پنچی بیٹھے ہے نا جب اوڑ جائیں ادین دنہا ہاتھ گھا کے رادہ رانی تیجے مہارانی رادے 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 بتن جяют رادے سلuba pregunta مہاری پیاری سب کی پیاری 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 ردے 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 ردہ رانی کی جائے مہارانی کی جائے ردہ رانی کی جائے ردہ رانی کی جائے مہارانی کی جائے مجھے پریشبھان دھولاری کی مجھے پریشبھان ننجنینی کی مجھے پریشبھان دھولاری جائے جائے شیر آدھے شام کی میرا من بڑا چنچل ہے کیسے تیرا بھجن کروں جتنا ایچے سمجھاؤں اتنا ہی مچلو جانا من جنچل ہے بسی آنچل میں پیارے بشیو میں من پڑا رہے گا تو کہاں سے بھگوان کے سری چڑھو من لگے گا بشای واسطناک سے اپنے من کو ہٹانے کا پریاز کریں پیارے تبی بھگوان کا پری لگے گا میرے بھگوان کی پاون کا تھا تو رس مالیم رس کا گھر ہے رس کا گھر ہے لیکن پیارے سرابی بھکتی کو اگر دودھ پلاونا تو کہے گا نہیں آنند نہیں آرہا بلو رہ دے رہ دے پیارے جو اصلی چس کے والا ہے نا اوشی کو اس کے مہتتوں کا پتہ ہے بند ہو تو بڑی پیاری میری بھاگوان کی پاون کتھا تو اسری جب بیدہ بیاجی کی منگلہ چرن کو سنک ریچو جی مہاراج نے تو سونک آدھشون کا مہاراج پھر تو یہ کتھا بڑی پیاری ہے اس کا بستہ عرصت سنائی ہے مانوں کا کلیان کیسے ہوگا مہاراج بچہ ہے اس کے اندر جگیاسہ ہے تو ایک ایک شب کو پوچھے گا پاپا جی یہ کیسے ہوتا ہے پاپا جی یہ کیسے ہوتا ہے جگیاسہ ہی گیان پاتا ہے اور جس کے اندر جگیاسہ ہی نہیں ہو کیا گیان پائے گا آج سنت کمہ آج سونک آدھشیوں نے چھ پرشن کی ہیں بھاگوط میں پہلا پرشن کیا مہاراج جمانوں کا کلیان کیسے ہوگا اور دوسری پرشن میں کہتے ہیں مہاراج انیکہ نے ایک گرنت ہے لوگوں کو پاس اتنا سمیں نہیں رہے گا پڑھنے کو عیسائی سے پوچھے تمہارا دھرم گرنت کیا بولیں گے بائی بل مسلمان سے پوچھے تمہارا دھرم گرنت کیا بولیں گے قرآن اور کسی ہندو بھائی سے پوچھے تمہارا دھرم گرنت کیا ہے بتائیں نہیں پائیں کیونکہ انیکہ نے ایک دھرم گرنت ہے رامائیڈ ہے گیتہ ہے بھاگوات گیتہ ہے ماہ بھارت ہے شو پران بشنو پران گرون پران اگنی پران انیکہ نے گرنت ہے تمہاراج ان سب پرانوں کو ویدوں کو اپنشدنوں کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا تمہاراج اس کا نچوڑ کیا ہے اس کا بستار سوڑ میں کریے نچوڑ اور ترتی پرشن کیا کہ بھاگوان نے دیو کی اور اس دیو کے ہی یہاں جنم کیوں لیا چوتھا پرشن کیا کہ بھاگوان کے اب تک کتنے اوطار ہوئے پانچویں پرشن میں کہتے ہیں کہ مہاراج بھاگوان نے کون سا اوطار لے کر کون کون سی لیلا کری اور چھٹے پرشن میں کہتے ہیں کہ جب بھاگوان لیلا کا بسرام کریے پرم دھام کو گئے تو یہ دھرم کس کی سرن میں گیا یہی چھ پرشن ہے اور انہی چھو پرشنوں کے اتر ساری بھاگوات میں سرمڈ کرنے کو ملتا تو پیارے بیتی اگر اپنا کلیانڈ چاہتا ہے تو کلیانڈ کی مارگو بتائے چار پہلا سرمڈ دوسرا کیرتن تیسرا دھیان اور چوتھا پوچھن اگر بیتی اپنا کلیانڈ چاہتا ہے تو پہلے بھاگوان کتھاؤں کو سرمڈ کرے خوب من سے چارتروں کو سرمڈ کرے کیونکہ جانے بینی نہیں ہوئی پرتیتی بین پرتیتی ہوئی نہیں پرتیتی بینہ جانکاری کے سمبند نہیں جڑتے انٹروڈکشن آوستیا کہے تو پہلے بھاگوان کی پاہن کتھاؤں کو خوب من سے سنے جب بھاگوان کی مہیمہ سے پرسند ہو جائے سرمڈ کر کے ہردے گدگد ہو جائے تب آتا ہے کرتن اور چوہ بھاوی کہے جب آپ بھاو کے ساتھ بھاگوان کی پاہن کتھاؤں کو سرمڈ کروگے نا تو کتھاؤں کے بیچ بیچ میں کرتن ہونا تو بہت اوشک ہے ارے شکدیو جی مہراج بھی اگر پرکچی جی کتھاؤں سنا رہے تھے نا تو پانچ بار گیت گائے پانچ بار گیت گائے بھامر گیت یگل گیت پرنے گیت بینو گیت گوپی گیت گیت کس لیے گانے پہا کہ ندرہ دیوی جرہ دوری ہیت بنائے دور جائے یہ ندرہ کوئی اور نہیں پیارے بھاگوان کی وردان پائے ہوئی ایک شکری ہے اب جب دورکہ سوستے کا پارٹ کرتے ہیں کہ شلو کہتا ہے یہ ندرہ سب کو نصیب نہیں ہوتی پیارے کسی کسی کو نید آتی ہے انیتہ لوگ نا بڑی بڑی مہنگی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں پھر بھی نید نہیں آتی ایک بڑیہ مہیا آئی تھی کتھا میں بیٹھتی تھی ایک جگہ اور ادھر گروہ جی کتھا پرارم بکرتے اور ادھر مہیا بھاگوان کی طرف پیر پھیلا کر کے سونا پرارم بکرتے ہوئے تھے بھی آج جی کو اٹھ پٹا لگتا تھا کیونکہ یہ جب تک سروتا باؤک نہ ہو تب تک وقتہ کو کثا کرنے مانند آتا ہے اب سامنے ایک مورتی آ جائے بیٹھ جائے سونے لگے تو اس کو دیکھ کے سب نشٹر ہو جاتا ہے مہراج جی نے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا بھاگوان کی طرف پیر کر کے بیٹھیوں میں یہ عجیب سے اسی تھی آپ سے اور اوپر سو بھی رہی ہو ایسا کیوں ہے تو مہیا نے کہا لالا بیہا حجی چھوٹے سے تھے لالا ارے نید کی دوائی میں نے ہجاروں لاکھوں کر لی لیکن نید آتی نہیں لیکن لالا پتا نے کہا اس کثا میں جادو ہے جیسے ہی میں اس کثا میں آتی مجھ کو نیدانی پرارم ہو جاتی ہے ایک کثا کا پروہا ہے کیونکہ ندرہ بھاگوان سے بیواہ کرنا چاہتی تھی بھاگوان کرشنا اتار میں آئے تھے تو کرشنا بھاگوان نے کہا 16108 رانیاں ہماری پہلے سے ہی ہیں میں آپ کو بردان دیتا ہوں جہاں میری کثا ہوگی وہاں پر آپ کا آگمن ہوگا ہوگا تو آتی ہیں اور پیارے سنسار تو کارٹو کی سیج ہے بھاگوان کی پاون کثا تو پھولوں کی سیج ہے سنسار میں رہوگے کام کے کروز کے مجھ کے لوگ کی کانٹے چھپتے رہیں گے تو بتاؤ کارٹو کی سیج بھی نہیں دائے گی پھولوں کی سیج بھی نہیں دائے گی بولو نا پھولوں کی سیج پہ تو یہ بھاگوان کہا ساکشا پھولوں کی سیج ہے یہاں نیدانی سوہاوی کہیں لیکن ندرہ مہارانی کے چکر مت پڑ جانا نہیں تو یہ امرت روپی کثا چھوٹ جائے گی اٹھے جاگے مسافر بھور بھائی اب رہن کہاں جو تو سووت ہے جو سووت ہے وہ کھووت ہے جو جاگت ہے سو جو پاوت ہے تو تنک سکھ کے لیے ایسے امرت روپی بھاگوات روپی سوزہ چھوٹ جائے ان کے چکر میں نہیں پڑنا بلو رادے رادے تو اس لیے سرمن کرتے 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 کر کبھی بیچ میں آلس ہی آ جائے تو کیرتن کا سہارا لینا چاہیے کس کا کیرتن کا رام کتھاں سندر کرتاری اور سنشے بیہگ اڑاونا رام کتھاں میں جو کیرتن کرتے ہیں تالی بجاتے ہیں اور جب ان کا سلیر ہلتا ہے تو ان کے سر پر جو پاپ روپی پنکچی سنشے روپی پنکچی بیٹھے ہیں سارے پھر سے اڑھ جاتے ہیں بھول رادے رادے اور بابا رام دیجز بتاتے ہیں تالی بجانے سے ہماری ساری سرین کی نصیج ہوتی کھل جاتی ہیں بیٹھ گئے ٹکٹی ہو جاتا ہے بیٹھتی اس لیے کیرتن میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے اور تو اور بھاو بنے تو کیرتن کو الٹا ہوتا ہے نردکی کبھی کوئی نرد بھی کر دینا چاہیے بھگوان کے سامنے لگوان کے سامنے ناچنے سے سنسار کے سامنے ہم کو ناچنے کا آوثر نہیں پرابت کرتا ہم سنسار سامنے ناچتے سے نہیں ناچنا پڑتا اس لیے پیارے سنسار میں لوگوں کو گدھا گدھے کوئی ماما کہنے سے تو اچھا جس کو کبھی نہ ہاتھ جوڑا اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے سے اچھا سنسار کے چکر لگانے سے اس بہت ساگر روپی سنسار میں ناچنے سے اچھا ایک بار بھاگو تپنڈال میں ناچنے لیا جائے وہی اچھا بات ہے بھگوان کے سامنے بھگوان کتھا کو سرمڈ کرتے ہیں کلیان کے مارے گھتا رہے ہیں سرمڈ اور بولو کھیرتن سن رہے ہو سرمڈ کھیرتن اور کھیرتن کو لٹا ہوتا نرتکی پہلے سرمڈ کیا پھر کھیرتن کیا اور جب مست ہو گیا تو دھیان تو اپنے آپ لگے جاتے ہیں کبھی آپ دیکھنا اُبھاؤ کہ آپ بھگوان کتھا میں بیٹھے ہو مستیب ہو کتھا سنتے سنتے بھکتی جاگریت ہو گئی ہے پاپ دور بھاگیا کلیوک کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اور مستی مکیرتن چل رہا ہے اور تال کی دھن پہ پیر بھی کھمک رہے ہیں تو پیارے سنسار کا دھیان نہیں رہتا چاہے کوئی چینے لے جائے کھیچ کے چاہے کوئی جھمکہ کھینچ کے لے جائے یہاں تو بھگوان کے مانام کی مستی میں لوگ مست رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کتنی سکتے ہیں کچھ نہیں پتا اپنے آپ دھیانے لگ جاتا ہے تو دھیان کے بعد جب سرون کریں کیتن کریں پھر دھیان کریں پوجن تو سب کی بات کی بات ہے یہ سب کام کرنے کے بعد آپ پوجہ کرنے کا دکھا رہی ہیں نہیں تو آپ مندر میں جاؤ گے تو بھگوان مندر میں ماتر کے اول پتھر کی شلہ کے روپ میں دکھائی دیں گے اور اگر آپ کے اندر گیان ہے تو مندر میں جو بھگوان بیٹھے ہیں بگرہ گروپ میں وہ ساکشات نارائن کے روپ میں درسن دیں گے ایک اتھا کا بہب جس پرکار سے گھی ہوئی ہی نہیں کلاتا پہلے گھی کو نکالنے کے لیے مہیا لوگ جانتے ہیں دودھ کو کیا کرنا پڑتا ہے آواز میرے تک پہنچے تو بھی تمہیں جانوں گا کیا کرنا پڑتا ہے گرم اس کے بعد جامن ملائے جاتا ہے گرم کر کھنڈا کیا جاتا ہے پھر جان ملائے جاتا ہے ایسا ہی تو ہوتا ہے پھر جم جاتا ہے جب دہی اور ملائی ساکھ جم گئے پھر اس کو ممتھا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس سے مکھا نکلتا ہے پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے اس میں سے گھی نکلتا ہے ایسی پرماتمہ بھی ہم سب کے پیچھ مراجمان ہے مندر میں مسجد میں گردوارے میں بھاگوت پنڈال میں یتر تتر سربتر میرا پرماتمہ براجمان ہے لیکن اس کو پانے کی پکریہ ہوتی جیسے ایک راجہ نے ایک سند سے پرشن کیا کہ بھگوان کہاں رہتا ہے کیسے میں مان لوں بھگوان کہاں رہتا ہے بتا مجھے پریکٹکلی کر کے بتاؤں مہاراجی بھگوان کہاں رہتا ہے اور بھگوان کرتا کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے بھگوان تو سندھ نے سوچا اس کو اسی بھانسہ میں سمجھایا جائے گئے اس کے پانس اور دیکھا راجہ سنگھاسن میں بیٹھا ہے اور وہ سندھ نیچے بیٹھا ہوا ہے ایک چھوٹی زگزے پہ تو راجہ نے جب پرشن کیا بھگوان کہاں رہتا ہے تو سندھ نے کہا کہ یہ بھی بتا رہا ہے ایک لوٹا دودھ لے آنا ایک لوٹا دودھ آ گیا اب سندھ اس دودھ میں اونگلی ڈال کے چلانے لگا ہے پہچ منٹ دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا راجہ نے کہا بھئیہ ہرے میں نے تس سے کہا بھگوان کہاں رہتا ہے تو دودھ میں اس دودھ کیا کر رہا ہے بھلے راجن میں اس میں گھی ڈھونڈ رہا ہوں بھلے مہاراج گھی ڈھونڈ رہے ہیں ہرے تم کو یہ پتہ نہیں گھی کو پانے کیلئے پہلے اس کو گرم کرنا پڑے گا پھر ٹھنڈہ کرنا پڑے گا اس میں جاونڈ ڈالنا پڑے گا اس سمیے کے لئے اس کو رکھنا ہوگا پھر جب جائے گا اپنے آب ہی نکلا رہے ہیں منتھن کر کے تو سندھ نوی کا راجہ یہی بات میں بھی تم کو سمجھا رہا ہوں ایسے تم نے کہہ دیا بھگوان کا درس ایسے نہیں ارے پہلے اس اپنے سریر میں آت منتھن کرنا ہوگا اس کے بعد گروہ بھگوان سے پہلے سے دودھ روپی آتما کو بھگوان کے پریم کے بیرہ کی اگنی میں جلانا ہوگا گرم کرنا ہوگا اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو گردیو کے منتر کی جامن سے اس کو جمانا ہوگا کان پھکوانا گروہ منتر لینا ہوگا یہاں تو کتنے ایسے بڑے جن کو گروہ پتہ جاتا ہی نہیں کچھ لوگ گروہ منتر لیا ہوں گا تو گروہ منتر روپی جامن ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو گروہ نے منتر دیا ہے اسی منتر کا انسرن کرنا پڑے گا کچھ دن تک جس پرکار سے دودھ کو گرم کر کے جامن ڈالنے کے بعد کچھ سمیں کے لئے رکھ دیا جاتا ہے نا ایسے کچھ دن تک اسمرن کرنا پڑے گا جب سمیں آ جائے گا جب تمہارا سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا کہ آتما پرماتما ایک ہے تم کو سویم اپنے ہردے کے اندر آتمنتھن کرنا پڑے گا دھیان لگانا پڑے گا اور جب آتمنتھن کر کے جب پریم روپی دبی چکچو سے دھیان سے پرماتما کا دھیان کرو گے پرم پیتہ پرماتما آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں پرگٹ ہو جائیں گے نہیں پرم پیتہ پرماتما کا درشن ہو جائے راجہ بڑا پرسن ہو گیا بابا مہراج واہ اند آ گیا میں سمجھ گیا بھگوان کہاں رہتا ہے لیکن مہراج ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا بھگوان کرتا کیا سنت نے کہا راجات تُم کیا یہاں اوپر سے نیچے جاتا ہے نیچے سے اوپر نہیں آتا تو مہراج آپ تو بیٹھو سنگھ آسند پہ اور ہم کو بٹھا رکھا چھوٹے سے یہاں نیچے سنگھ آسند پہ یہ کہاں کی بار کچھ اتنے ہی ہے نا مریادہ کا روپ نہیں ہے بھلا ہو مہراج جلتے ہوگی راجات جھٹ سے نیچے ترکھ آیا سنت کو اپنی راجگدی پہ بٹھا دیا اور اپنے آپ نیچے آکے بیٹھ گیا بھلا اب مہراج بتاؤ بھگوان کرتا کیا سنت نے کہا بھگوان تم کو بتا تو دیئے ابھی نہیں سمجھے بھلا نہیں مہراج نہیں سمجھ پایا بھلا یہ تک ترے سامنے بھلا دیکھ ایک منٹ میں مجھ بکھاری کو راجہ بنا دیا بھگوان نے از سر راجہ کو Must��도록 ادیا بھگوان ہی کرتا ہے ایک منٹh دنہ بھگوان راجہ بنا دیتا گریب کور اور ایک منٹ میں راجہ کو گریب بنا دیا بھگوان ہی کرتا ہے تو پرمپتہ پرماتما تو سربتر MRW ی foundation میرا بحار دی بھی راجمان ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اس کو ہردیک اندر دھارن کرنے کے لیے سرپرخم ہم کو سرون کرنا چاہیے بھگوان کی پاون کتھاؤں کا کیرتن کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے اس بات کو میں نہیں کہا رہا ہوں پرماریت ہے نودھا بھکتی میں سرونم کیرتنم پرلاجی کہتے ہیں نودھا بھکتی ہے پہلی بھکتی سرون پہلی بھکتی کونسی سنتوں کا سنگ پہلی بھکتی کونسی پہلی بھکتی سنتوں کا سنگ دوسری بھکتی میری کتھاؤں میں رچی رتی اگر بھگوان کتھاؤں میں آپ کو رچی نہیں آرہی ہے نہیں لگ رہی من نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لیجی جب تک کالی سیاہی لگی رہتی ہے نا تب تک کوئی کلر نہیں چڑھتا اور جہاں سفید ہو کلر وہاں کوئی بھی رنگ چڑھا لو پہلے کالی سیاہی دھول جائے پھر دے سفید ہو جائے نرمل ہو جائے تو بھگوان کا پیت رنگ تو اپنے آپ ہی چڑھ جاتا لیکن بھگوان کا پیلا سروپ پیلا رنگ میں رنگنے کے لیے بھگوے رنگ میں رنگنے کے لیے پہلے کالی وہ جو پاپ کس سے آئی ہے اس کو دھونا پڑے گا دھولے گا کیسے گنگا نہانیس نہیں دھولنے کا گنگا میں بھی جاؤ گے سریر تو پانی میں رہے گا من تمہارا کپڑے پر رہے گا کوئی کپڑا نہ لے جائے جائے تھیلا نہ کوئی لے جائے تو سریر تو پانی میں من تھیلے پہ تو ایسا گنگا نہانے سے کوئی فائدہ ہونے ہونے والا نہیں ہے گنگا نہانے ہری دوار کاسی گیا گنگا نہاتے ہوئے یہ خیال آ گیا سن کو دھویا مگر من کو دھویا نہیں لاک گنگا ہی نہانے سے کا فائدہ کوئی نہیں فائدہ کبھی پیاسے کو پانی پلائیا نہیں بعد امرت پلانے سے کا فائدہ بھائیہ یہ بھاگوا رنگ کپڑا پہنے کوئی سنت نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے ہردے کو بھاگوا کرنا پڑتا ہے ڈھوٹ لینے کا چکر ہوتا ہے برساتی میں ڈھک کی طرح ڈھوٹ لینے کی پاری ہو جس راج ستتہ میں سنتوں کی ہتیا ہوتی ہو جس راج ستتہ میں گو کی ہتیا ہوتی ہو جس راج ستتہ میں برامڑوں پر تیچار ہوتا ہو ایسی راج ستتہ کو کیا بھگوان رکھنا چاہیں گے کبھی کرپاتری مہاراج جی نے دیکھا جب ایک بیسیس راج نیتی پارٹی نے سنتوں کا بد کروارے ستراب دے دیا تھا جاؤ میں ستراب دیتا ہو کوئی ایک سنت آئے گا جو ساری اس دنیا پر راج کرے گا تمہارا بیناش ہوگا اور آج وہ سنت راج کر رہے ہیں وہ آج کے بھگوہ دھاری نہیں ہے وہ پتہ نہ کب کے بھگوہ دھاری ہیں تو برساتی میڈک کی طرح چار دن کے لیے بھگوہ بس دھارن کر لو اور پھر بیسے کی بیسے ہو جاؤ یہ بھگوان کو پریہ نہیں بھاگوات کتھا ہو رہی ہے جب تک کتھا ہو رہی تک تک بھگت بن جاؤ پھر پاپ میں لگ جاؤ اسے بھگوان تھوڑی ناپڑتن ہوگے اس کے لیے تو اپنے پورے جیون میں بدلاؤ لانا پڑے گا پیارے چینجن لانا پڑے گا سمیہ سمیہ پر اس لیے کہتے ہیں بھاگوات کتھا کو اٹنڈ کرتے رہنا چاہیے جس پرکار سے اگر شیشے کو کچھ دن نہ پوچھت اس پر دھول بیٹھ جاتی ہے ایسے آتما کو کتھا روپی بس سے نہ پوچھا جائے تو آتما پر بھی بھکار روپی مہلے بیٹھ جاتا ہے تو سمیہ سمیہ پر سنتوں کا سنگ بھاگوات کی کتھا سترون کرتے رہنا چاہیے ہے نا اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے مائن موبائل بھی تو اپڈیٹ کرتے رہتے ہو اپڈیٹ نہیں کرو گا کیا کرنے لگے گا بولنا ہنگ ہو جائے گا ان کی لوگوں میں سمجھانا پڑے گا بھئی آئیوہ جنریشن نہیں اپڈیٹ کرو گا ہنگ ہو جائے گا اسی لیے اپنے جیون میں ہر سمیں اپڈیٹ ہوتے رہو جو پاپ ہے اس کو دھوتے رہو اور پنی کو ارجیت کرتے رہو سفصنگ اڈنڈ کرتے رہو تو کہنے کا بھاو مانو کا کلیان اسی میں ہے جو تی پرشن میں کہتے ہیں مہاراج مانو کا کلیان اسی میں ہے تو اس پیاری سی کتھا کو کس نے لکھا کس کو سنایا اب یہاں سلجی مہاراج پہلے اپنے گردیو جی کو بندن کرتے ہیں سلجی مہاراج کے شریمک سے رام کتھا شریمت بھاگوت کتھا کا پورے بھارت میں پرچار پرسار کے ساتھ ساتھ گو گنگا گوری کنیا کے اتھان ہیتو گنگو تری جیان گنگا ٹرسٹ کا نرمان کر رہے ہیں کیونکہ اس کلی کال میں ہر کسی کو پینے کے لیے گائے کا شد دود پودر کے لیے سنسکاروان بہو اور پینے کے لیے شد جل کی عوشتہ ہے پر دورباگیا کا وشش ہے کہ آج کے سماج کے ادھکتر لوگ گو گنگا گوری کنیا کو ہی سماپت کرنے پر تولے ہیں انہیں سب بھرانتیوں کو دیکھتے ہوئے مہاراج شریہ نے دھرم پر آیان لوگوں کو ساتھ لے کر یہ دھرم کا بیڑا اٹھایا ہے جس میں آپ جیسے ویشنف جنوں سے آردھک سہیوک کی اپیکشہ ہے اتا آپ بھی گنگو تری جیان گنگا کے اس بھیام سے جڑ کر ماسیک وارشیک آجیون سدسے بن کر وہ گوشالہ آشرم ہے تو بھومیدان نرمان سامگری کا سیوک کر پنیا لاپ ارجیت کریں آپ کے دوارہ لیش ماتر کا سیوک سناتن دھرم کے ادھکشات ہے تو امرت تولے ہیں ماسیک سدسیتا شلک 101 روپے مات وارشیک سدسیتا شلک 1100 آجیون سدسیتا شلک 11000 ایک گج بھومیدان ہے تو 2100 سات گج بھومیدان ہے تو 11000 ایک کمرے کے نرمان ہے تو 2 لاک 51000 ایک ٹرولی ایٹ ہے تو 1000 پانچ بوری سیمنٹ ہے تو 2100 ہمارا ایکاؤن نمبر ہے 4196 02 01 00 16 40 6 IFSC کوڈ UB IN 05 419 66 Union Bank of India برانچ پوارا مگرا بادشاپور جونپور UP موسیقی سب سے بڑا پاپ شی پریم دھام کے ادھیاکش شری شری ایک ہزار آٹھ مہا مندلی شور انتر راش تی سن سوامی مکیشانان گری جی مہراج کے مخاوین سے شرون کریں آدھیات نکس سکھی جی ون پروچ پرتیز دن پرات آدھ سات بجے سی سبھارتی چانل پر سبھارتی سامبر مسالہ ہویا چندی کا مسالہ بسوری مکی یا دے گی میرچ اصلی مسالے سچ سچ M.B.H M.B.H م.B.H. 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 بھاگوان تو کہتے ہیں بھاو کا بھوکہ ہمیں بھاو ہی اکسار ہے بھاو سے جو مجھ کو بھجے تو بھاو سے بیڑا پار ہے بھاگو سیوہ سمیتی رامپوری مجفر نگر کے سوجن یسی کتھا ویاس آدرنی شردھے گنگوٹری تیواری مردل جی مہارات کے سانک جمیت شنیمت بھاگوات کتھا کا بھاویا آیوجن ریشو بال ویدیامندر جونیہ ہائی سکول رامپوری مجفر نگر میں کیا گیا اس مہا آیوجن کا وشیز پرسانہ دیکھیں ایک فروری دوہزار بیس سے دوہر سالے بارہ بجی سے صرف سبحارتی کیوی پر اگر ایم ڈی ایج کا کچھن کنگ کچھن میں ہو تو ہم سب کچھ پنا سکتے ہیں بہنگن کا بھرتا آلو گو بھی بھنڈی مسالا مکس ویجیٹیبل مطر پانیر اور بھی بہت کچ یہ تو میجک ہے بہت بڑیہ لائک میجک بڑیہ ایم ڈی ایج 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 ایم ڈی ایج کبیرہ من نرمل بھین